اسادزہ سراپا احتجاج ہے طالب مو کے بعد اب اسادزہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں گورنمنٹ کالیج آف سائنس کے اسادزہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں کیا کیا مطالبات ہیں ان کے اور کن کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے خلاف شدید نعر بازی اس وقت کی جا رہی ہے عثمان خان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے عثمان اگر کیجئے گا اس احتجاجی مظاہرہ کے حوالے سے کیا آپ ڈیر سے اہم کے بعد احتجاجی دھرنا بھی دے دیا گیا اور یہاں پر محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے خلاف نعر بازی بھی کی جا رہے ہیں ان کے جو مطالبات ہے اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے آپ کے کیا مطالبات ہیں ہمارے مین مطالبات میں جس طریقے سے پنجاب بھر کے دیگر ملازمین کے سکیل اپ دیئے گئے ہیں سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ون سٹپ اپ گریڈیشن کی جائے تمام اسادزہ کو ٹائم سکیل دیا جائے اور تمام کانٹریکٹ ریگلرائز لیکچرر جو ہیں ان کی پیدو ہے پروٹیکٹ کیا جائے اور اختیارات کی نیچنی سطح پر منتقلی کی جائے چار درجاتی فارمولے کے تناسب میں تبدیلی کی جائے اور جتنے بھی اسادزہ دشمن پالیسیاں ہیں وہ سب کا خاتمہ کیا جائے اچھا اگر آپ کے آج کا جو مظاہرہ ہے یہ کب تک جانی رہے گا اور اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ لوگوں کا اگلا لائعمل کیا ہوگا ہم ہمارا یہ مظاہرہ ہم پہلے بھی ٹوکن سٹائک پہ تھے ہم ایک گھنٹے کا بائیکارٹ کر رہے تھے اس ہفتے سے ہم پنجاب بھر میں اسادزہ جو ہے اپنے کالجز سے باہر آئیں گے اور پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کریں گے اگر ہمارے پھر بھی مطالبات نہیں تسلیم کیے جاتے تو ہم ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ایمیو کالج لہور سے انتیس نومبر کو دس بجے ایمیو کالج سے سیویل سیکرٹی ایٹ کے پاہر کریں گے اور پھر آئندہ کا لاحے عمل پنجاب بھر کے اسادزہ مل کے وہاں پہ تیہ کریں گے اجیبین کل آپ نے ان کی بات تو سنی ان کا یہی کہنا ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو انتیس نومبر کو جو ہے بہت بڑا جو ہے اتجاجی مظاہرہ کیا جائے اور ان کے جو مطالبات میں اب بے پروٹیکشن ہے اس کے ساتھ ریگولیکشن اس کا عددہ جو پولیسی ہے وہ اگر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ایک طرف ان کا اتجاجی مظاہرہ جاری ہے تو دوسری طرف میرا کیمرہ میں آپ کو رجوان لکھا سکتا ہے کہ پیکھے والمور میں جو ہے اس وقت ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بھی دھرم برم ہو چکا ہے ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ پیکھے والمور پر دھرنا دے دیا گیا تو اس کے بعد یہاں پر ٹریفک کا نظام بھی شدید متاثر ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایک اہم ترین اور مصروف ترین شہرہ ہیں یہاں پر گزرنے والوں کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سادزہ بھی بزید ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو اسی طرح جو ہے وہ روز جو ہے وہ تجازی ریلی ہمیں نکالی جائیں گے اور جو ہے تب تک اگر مطالبات نہیں مانے گا تو پھر انتیس کو جائے وہ ایک بڑی تجازی ریلی مطالبات جائیں گے جس میں پنجاب بارچے جو ہے پروفیزد اور مہمزراد شرطت کریں گا اور وہ ریلی امیو کالی سے لے کر جو ہے وہ سیکشیٹ تک رہے گی اور سیکشیٹ کے آگے جو ہے دھرنا دے گے اور اس کے بعد کا اگلا لائمہ جو ہے وہ سیکشیٹ کریں گے